اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین و مستمین یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے اور خیریت میں ہوں گے یقیناً آپ نے ما شاء اللہ تبارک اللہ روزے رکھے ہیں افطاریاں کی ہیں کروائی ہیں یہ سب سلسلے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے تو رمضان مبارک کے آخری عشرے میں جو کرنے والے کام ہیں ان میں سے ایک کام تو یہ ہے کہ خاص کر تاک راتوں کی عبادت بڑے جذبے سے کریں بڑے شوق سے کریں بڑی لگن سے کریں اہل خانہ کو بھی بیدار رکھیں اور خود بھی کوشش کریں کہ اس رات استغفار کا سلسلہ ہو اور اس رات تلاوت قرآن اور خیام کا سلسلہ جاری رہے تو تاک راتوں میں بیدار رہیے گا اور آخری عشرے میں کرنے والا دوسرا کام یہ ہے کہ فترانے کو ذہن میں رکھیے گا عید پڑھنے سے پہلے پہلے چاندلو ہونے کے بعد یا ایک دو دن پہلے فترانے کا آپ احتمام کریں اور آخری عشرے میں کرنے والا اہم ترین کام یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو اتقاف بیٹھیں ایک لمحہ اللہ کی چوکھٹ پر بیٹھنے والا اللہ کا بڑا قرب پاتا ہے تو جو ایک عشرہ اللہ کی چوکھٹ پر بیٹھا رہے اللہ تعالیٰ کبھی اس کو خالی نہیں لٹا ایک لمحہ مسجد میں بیٹھنے کی اتنی فضیلت ہے تو جو کئی راتیں اور کئی دن اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ پر بیٹھتا ہے وہ بلکل قربِ الٰہی کی آخری منزل پر ہوتا ہے تو ان چیزوں کا آپ آخری عشرے میں خیار رکھیں اور آخری عشرے کو بلکل اپنی زندگی کا آخری عشرہ سمجھ کر گزاریں کہ شاید اس کے بعد مجھے رمضان کا آخری عشرہ نسکی بناو اللہ تعالیٰ ہم صاحب کو شرفِ خبولیت اتا فرمائے آمین فرما